اس سگار آپ نے کب ڈالیا ہے؟ بکوز آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے اور دوستی پرویز مشرف صاحب سے پھر سگاروں پہ ہو گئی اور وہ سگاروں نے سٹیٹ ویڈن سٹیٹ بنا دیا لوگوں نے کہا سٹیٹ ویڈن سٹیٹ نہ بنو شیخ رشید یہ سگار کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے تھے زیر کھانے کے باید اوہ ناظرین کتاب میں ہے یہ نیلہ تھوتا بھی خریدنے کے تھے شیخ صاحب نیلت ہوتا ہے ان کو ملا نہیں تھا تب بھی انہوں نے دودھ پھازی لگائی تھی تو نیلت ہوتے کہ پیسے نہیں تھے سگار کے کہاں سے آئے؟ سگار مجھے یاکوب سگار جو ہے مجھے ایٹی فائیب میں میں اکمام متدہ سے خطاب کرنا چاہتا تھا اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں تقریر کروں یہ میری زندگی کا خواب تھا جس طرح ایک سپائی ریٹائر ہوتا ہے اس طرح اس پی بننے کے خواب رکھتا ہے میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں جرنل اسمبلی سے خطاب کروں میں نے بڑا ویل پلان کیا اور جرنل اسمبلی سے خطاب کیا ان کا خیال تھا کہ میری انگریزی بڑی کمزور ہے میں انگلیش میں کیسے تقریر کروں گا لیکن میں نے کہا میں پھر یہاں ہی شریعت لے لوں گا آپ کے خلاف اگر آپ نے ایسا کام کیا تو پھر ایسا ہی ہوا کہ مجھے انہوں نے تقریر لکھ کر دی بڑی مشکل سی انہوں نے کنوں نے فارن آفیس والوں نے فارن آفیس والوں نے فارن آفیس والوں نے ایمبیسی نے وہ میں نے جا کے وہاں نیو یارک یونیویسٹی کے سامنے سکس انڈرڈ ویسٹ براؤڈوے پہ ایک پاکستان آہ اس میں پاکستانی رہتے تھے ان سے کریکٹ کرائی اور پھر میں نے آ کے زبردست تقریر کی سیب زیادہ یکوب بڑا متاثر ہوا اس نے پھر مجھے سگاروں کا ڈبا ایٹی فائی میں ایک لے کے دیا that was the first day اس کے بعد میں نے سگرٹ نہیں پیے پہلے بھی نہیں پیتا تھا سگار سے شروع ہوا